مہاتمہ گاندی جو بھارت میں نائیبل کی پوری دنیا میں فیمس تھے لیکن اتیاز کے کتابوں میں کچھ نہ کچھ ایسا مل جاتا ہے کہ جس سے سوال کھڑے ہو جائے تو اتیاز کے کتابوں میں ایسا کیا مل گیا کہ لوگ گاندی جی سے نفرت کرنے لگے وہ کون سے اسلیل پریوگ تھے جو گاندی جی اپنے آشرم میں کرتے تھے ایسا کیا مل گیا کہ لوگ گاندی جی کو مارنے والی ناثرام گوٹ سے کی پرسنسہ کرنے لگے یہ سب جاننے سے پہلے اگر آپ چینل پر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جھوڑ کر لیں کیونکہ یہ آپ کے لئے تو فری ہے لیکن اس سے ہمیں بہت مدد ملتی ہے آتما گاندی جن کو باپو کے روپ میں سارا دیش راشت پیتہ کے روپ میں سارا دیش آتما گاندی جی نے برمچاری زیون دھارن کر لیا تھا ایسا کرنے کے کچھ ٹائم بعد ہی ان کے بیوار میں بدلاؤ آنے لگا وہ محلاؤں کے مدودگی میں عجیب سب محسوس کرنے لگے اس بدلاؤں کو دور کرنے کے لئے انہوں نے آشرم میں کچھ پریوک کرنے شروع کیا ہسٹورین جیڈی ایڈمز اپنی پوستک گاندی نیک ایمبیشن میں لکھتے ہیں کہ گاندی جی اپنے آشرم میں نگن محلاؤں سے تیل کی مالس کراتے تھے انہیں کے ساتھ نگن ہو کر ناتے تھے اور رات کو انہیں کے ساتھ نگن ہو کر سوتے تھے ان محلاؤں میں گاندی جی کی بطی جی منو بہن بھی سامل تھی ایک بار پٹیل جی نے گاندی جی کے مو پر کہہ دیا تھا کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ ای دھرم ہے لیکن گاندی جی نے بدلے میں کہا کہ یہ میرے لئے ای دھرم نہیں بلکہ نیتک کرتا ہوئے ہیں جب گاندی جی سے پوچھا گئے کہ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں تو اس پر گاندی جی نے جواب دیا دوستو گاندی جی کے آپ کے وہ بیوچار یہ کیسے لگیا کومیٹ بوکس میں جرور بتانا اب بات کرتے دوسرا کارن جس پر لوگ سوال اٹھاتے ہیں کیا گاندی جی کا پیار ایک طرفہ تھا تیس جنوبری 1948 ناثرہم گوٹ سے مہتما گاندی کی سامنے آتے ہیں ان کے پیرچ ہوتے ہیں اور بعد میں ان پر فائرنگ کر دیتے ہیں اور موقع پر ہی گاندی جی کی موت ہو جاتی ہے جب ناثرہم گوٹ سے سے کوٹ میں پوچھا گیا کہ انہوں نے گاندی جی کو کیوں مارا تو چیف جسٹس جیڈی کو سلے اپنی بک تا مدر آف تی مہاتمہ میں لکھتے ہیں کہ جب گوٹ سے نے اپنی کارن بتایا تو وہاں پر موجود لوگوں کی آنکھوں میں آسو آگئے گوٹ سے نے کہا کہ گاندی جی ہمیشہ ہندووں کے ساتھ نائنصافی کرتے ہیں ہمیشہ مسلمانوں کے حق میں فیصلے کرتے ہیں جب دیش میں بندوارہ ہوا تو سرط کے مطابق بھارت سرکار کو پاکستان کو 75 کروڑ روپے دینے تھے جس میں سے 20 کروڑ بھارت سرکار نے پہلے دے دیے تھے اور انہیں 20 کروڑ کا پریوک کر کے پاکستان نے کسمر کا کچھ حصہ ہڑپ لیا تھا تو بعد میں بھارت سرکار نے بچے پیسپن کروڑ دینے سے منع کر دیا تو اس پر گاندی جی نراج ہو گئے اور انسن پر بیٹھ گئے کہ پاکستان کو بچے پیسپن کروڑ واپس دو جب دیش میں بندوارہ ہوا اور پاکستان سے جو ہندو پریوار بھارت میں آئے تھے تو انہوں نے کچھ مسجدوں میں سرن لے لی تو اس بات پر بھی گاندی جی نراج ہو گئے اور انہیں انسن کر دیا کہ مسجدوں کو مسلمانوں کے حوالے کر دو اور مسجدوں کو خالی کر دو جب نہرو کے منتری منڈل نے یہ فیصلہ لیا کہ بھارت سرکار کے پیسے سے سومناتھ کے منڈل کو دوبارہ بنائے جائے گا تو گاندی جی اس منتری منڈل کے سدشیہ بھی نہیں تھے لیکن پھر بھی اس فیصلے کو نرست کر دیا خارج کر دیا اور پھر کچھ ٹائم بعد انہوں نے انسن کیا اور بھارت سرکار سے بات منوائی کہ وہ بھارت کے خزانے سے ڈلی میں موجود مسجدوں کا نرمان کروائی جب تیز کے بندوارے کا پرستاک خارج ہونے والا تھا اسی وقت گاندی جی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور بندوارے کا سمرتن کرنے لگتے ہیں اور پہلے گاندی جی نے کہا تھا بندوارہ ان کی لاز کے اوپر سے ہوگا ہنڈرڈ پولیونس آب ماتما گاندی اس میں گاندی جی کہتے ہیں کہ ہندووں کو گصہ نہیں کرنا چاہے اگر مسلمان انہیں ڈشٹروئ کرنا چاہے اگر مسلمان ہمیں مارنا چاہے تو ہمیں بریبلی ڈیتھ کو فیس کرنا چاہے اگر ہمیں مارنے کے بعد مسلمان ایک نئی دنیا بناتے ہیں تو اس دنیا کو ہمیں سویکار کرنا چاہے گاندی جی این ہنسا کا مارک سرپ بھارتیوں کو سمجھاتے تھے لیکن جب سیکنڈ ورڈ وور ہوا تو اس وقت گاندی جی نے بھارتیوں کو سینہ میں برتی ہونے کے لیے کا اور انگریزوں کے طرف سے لڑنے کے لیے کا 1920 میں مسجدوں میں دو کتابیں چھبی کریشن تری گیتہ جلانے پڑے گی اور 19 مصدی کا لمپٹ مہرشی ان کتابیں میں بہت گلس لکھاتا لیکن گاندی جی نے ابھی ویکتی کی سلطنترتہ کہہ کر اسے ٹال دیا بعد میں جب رازپال مہرش نے ایک بک لکھی رسول رنگیلا تو کچھ ٹائم بعد گاندی جی نے اس بک کو بند کروا دیا 1921 میں ساؤتھ میں بہت سے ہندو کا جنوسائٹ ہوا اور بہت سے لوگوں کا جبردستی دھرم پریورتن کرائے گیا لیکن اس پر بھی گاندی جی کچھ نہیں بولے اور انہیں سبھی باتوں کا بھیدواف گاندی جی نے صرف اس بات کے لیے کیا کیونکہ وہ مسلمانوں کو اپنے ساتھ کرنا چاہتے تھے دوستو آپ کے باتیں کیسے لگے کومنٹ ورکس میں ضرور بتانا اور آگے ایسی ویڈو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں